السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد محترم حاضرین وناظرین و سامعین کرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائیٹی اور اس کے تحر چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حضر آباد دکن کے زیر احتمام قرآن کریم کی مختلف تفاصیر بشمول سہائے ستہ حدیث اور فقی سوسے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اسی کی ایک سنہری کڑی نصحی شریف ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور کئی نشستیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں یہاں سے ہم اگلی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں عضو کے مطالق جو آزا کو دھونے کا مسئلہ ہے وہ بتائی جا رہی ہیں اور بالخصوص چہرے کے دھونے کا مسئلہ احادیث سے بیان کیا جا رہا ہے اور یہ کتاب التحارت برائے عیسی علی صواب جناب اللہ ماء و مولانا سید غوث مہی الدین صاحب علیہ الرحمہ فرزند بحر العلوم اللہ ماء و مولانا سید محمد عبد القدیر صدیقی حسرت رحمت اللہ علیہ کے لئے باب نمبر پچھتر غسل الوج مود ہونے کا بیان حدیث نمبر تیرانوے لمبی حدیث ہے ہم تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت عبد خیر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے ہم لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ نماز پڑھ چکے تھے انہوں نے وضو کا پانی مگوایا ہم نے کہا مطلب آپس میں کہہ لیا یہ وضو کا پانی کیا کریں گے نماز تو پڑھ چکے ہیں ضرور ہم کو سکھانے کے لئے پانی مگوایا ہوگا خیر ان کے پاس ایک برطن آیا جس میں پانی تھا اور ایک تشت آیا فَأَفْرَغَ مِنَ الْمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ تو آپ نے برطن سے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا فَغَسَلَهَا سَلَاسًا پھر آپ نے ان کو تین مرتبہ دھویا سُمَّةَ مَزْمَزَا پھر آپ نے کلی کی وَسْتَنْ شَقَا اور ناک میں پانی ڈالا سَلَاسًا مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ مِنَ الْمَاءِ یعنی تین مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈالا اپنے کف سے جس سے وہ پانی لے رہے تھے سُمَّةَ غَسَلَا وَجْحَهُ پھر اپنے چہرے کو دھویا سلاسًا تین مرتبہ وَغَسَلَا يَدَهُ الْيُمْنَا سلاسًا اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو دھویا داہنے ہاتھ کو دھویا تین مرتبہ وَيَدَهُ الشِّمَالَ سلاسًا اور بائیں ہاتھ کو دھویا تین مرتبہ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتًا وَاحِدَتًا اور اپنے سر کا مسح کیا ایک مرتبہ سُمَّةَ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَا سلاسًا پھر آپ نے اپنے دائیں پیر کو دھویا تین مرتبہ وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ سلاسًا اور اپنے بائیں پیر کو دھویا تین مرتبہ سُمَّةَ قَال پھر حضرت علی نے فرمایا من سر رہو ان یعلم وضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہوہذا جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوع کو دیکھے فہوہذا تو یہی وضوع ہے یعنی جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضوع کر کے بتلایا یہی وضوع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یعنی یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا باب نمبر چھیتر عدد غسل الوج اس میں یعنی اس سے پہلے جو حدیث پیش کی گئی اس میں یہ بتلایا گیا کہ چہرے کو دھونا وضوع میں سے ہے لیکن چہرے کو کتنی مرتبات ہویا جائے گا وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے حدیث نمبر چورانوے اخبرنا صوید بن نصر قال انا عبداللہ وہوہ ابن المبارک عن شعبہ عن مالک ابن عرفتہ عن عبد خیر عن علی انہو اتیا بکرسی حضرت عبد خیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کرسی لائی گئی تو آپ اس پر بیٹھ گئے اور پھر ایک برطن مگوایا یعنی آپ نے فی ہی ماؤن جس میں پانی تھا اور تین بار اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالا سلاسن تین مرتبہ پھر آپ نے کلی کی وَسْتَنْشَقَ بِكَفِّنْ وَاحِدٍ پھر آپ نے ناک میں پانی ڈالا ایک کف سے یعنی ایک چلو میں آپ نے پانی لیا اور پھر ناک میں پانی ڈالا سلاس مرات تین مرتبہ یعنی ایک ہی چلو سے تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے وَأَخَدَ مِنَ الْمَائِ اور پھر آپ نے وَغَسَلَ وَجْحَهُ سَلَاسًا یہ اصل محل استدلال لفظ ہے یعنی اور اپنے چہرے کو دھویا تین مرتبہ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وضو کے اندر چہرے کو دھونی کی جو سنت ہے وہ تین مرتبہ ہے ورنہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور تین مرتبہ دھونا سنت ہے وَغَسَلَ زِرَاعِهِ سَلَاسًا سَلَاسًا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو یعنی کوہنیوں تک جو زراہ ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ نے تین مرتبہ دھویا وَأَخَدَ مِنَ الْمَائِ اور پھر تھوڑا سا پانی لیا فَمَسَحَ بِيْرَاسِهِ اور اپنے سر کا مساہ کیا وَأَشَارَ شُعْبَ مَرَّتًا مِنْ نَاصِيَتِهِ الٰمُؤَخَّرِ رَاسِهِ اور شعبہ نے اشارہ کیا ہے اس حدیث کے جوراوی ہیں انہوں نے اشارہ کیا ایک مرتبہ مِنْ نَاصِيَتِهِ الٰمُؤَخَّرِ رَاسِهِ اپنی پیشانی سے اپنے سر کی پچھلے حصے تک یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو لیا اور پیشانی سے شروع کر کے سر کے آخر تک ایسا آپ نے مساہ کیا اس طرح شعبہ نے اشارہ کر کے بتلایا سمہ قال پھر شعبہ نے کہا لَا عَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْلَ یعنی اتنا کہنے کے بعد کہ آپ نے پیشانی سے انہوں نے یہ کہا شعبہ نے کہ پھر مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ آپ نے پھر اس کو پیچھے لیا یا نہیں لیا سامنے سے ہاتھوں کو پیچھے تو لے گئے لیکن پیچھے سے پھر سامنے ہاتھوں کو لائے یا نہیں لائے لادری میں نہیں جانتا غَسَلَ رِجْلِهِ سَلَاصًا سَلَاصًا پھر آپ نے اپنے پیروں کو تین تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا سُمَا قَال پھر آپ نے فرمایا کہ جس کسی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحور یعنی آپ کے عضو کو دیکھے تو فَهَادَ تُحُورُهُ تو یہی جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عضو کرنے کا طریقہ ہے وَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ هَادَ خَتَعُنْ وَالصَّوَابُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَ لَيْسَ مَالِكُ بْنُ عُرْفَتَ یہاں پر امام نصی رحمت اللہ علیہ السند کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں وہ یہی کہ اس سند میں ایک ہے مالک بن عرفتہ ایک راوی ہے مالک بن عرفتہ ان کا نام ہے تو امام نصی فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے بلکہ اصل یہ ہے وَالصَّالِبُ وَالصَّوَابُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَ یعنی پہلے خالد بن عَلْقَمَ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لئیس مالک بن عرفتہ یہ مالک بن عرفتہ نہیں اصل راوی خالد بن عَلْقَمَ باب نمبر ستہتر دونوں ہاتھوں کا دھونا غَسْلُ الْيَدَئِن دونوں ہاتھوں کا دھونا حدیث نمبر پچانوے یعنی نائنٹی فائیب اقبلنا عمر بن علي وحمید بن مسعد عن يزید وهو ابن زريق قال حدسن شعبا عن مالک بن عرفتہ عن ابد خیر قال شہدت علي دعا بکرسی فقاعد عليه ثم دعا بماء فغسل يديه سلاسا ثم مزمز واستنشق بكف واحد سلاسا ثم غسل وجہه سلاسا ويديه سلاسا سلاسا ثم غمس يده في الان فمسح برأسه ثم غسل رجليه سلاسا سلاسا ثم قال منصر رہو ایندر الى وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہذا وضوءه یہ بالکل وہی حدیث ہے جب تک دو مرتبہ آ چکی ہے حضرت ابد خیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا انہوں نے ایک کرسی مگوائی اور اس پر بیٹھے پھر پانی مگوائی ایک برتن میں اور دونوں ہاتھوں کو دھویا تین بار پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو سے تین بار یعنی ایک ہی چلو میں آپ نے پانی لیا اور تین مرتبہ اس کو ناک میں پانی ڈالا اس سے پھر مو دھویا تین بار اور دونوں ہاتھ دھوئے تین تین بار پھر اپنا ہاتھ برتن پھر یہاں پر جو ہے اپنے ہاتھ دھوئے تین تین بار یہ اصل محل استعلیل یعنی یہ لفظ ہمیں اصل بتانا تھا جس کے وجہ سے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس کو خوشی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کو دیکھنے کی تو دیکھ لیں اس کو کہ یہی وضوء تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب نمبر اٹھتر صیفت الوضوء یعنی وضوء کی ترقیب وضوء کا طریقہ حدیث نمبر چھئیانوے اخبرنا ابراہیم بن الحسن لئے المقسمی قال ابنا حجاج قال قال ابن جریج حدثنی شیبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میرے والد علی بن ابو طالب نے مجھ سے وضوء کا پانی مانگا تو میں نے ان کے قریب کیا ان کے لئے لائے فبدع تو آپ نے شروع کیا حضرت علی نے فغسلا کفی سلاس مرات پھر آپ نے اپنے دونوں کفوں کو یعنی دونوں گٹوں کو تین مرتبہ دھویا اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو اپنے حضوء کے پانی میں ڈالتے ہیں حضوء کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں کفوں کو یعنی دونوں گٹوں کو دھویا سمہ مزمزہ صلاح 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 صلا پھر آپ نے اپنے دائیں یعنی داہنے پیر کو دھویا ٹکنوں تک تین مرتبہ سمالیسرہ قدالک پھر بائیں کو بھی اسی طرح یعنی تین مرتبہ سمقام قائم پھر آپ کھڑے ہو گئے فقال اور فرمایا ناولنی تو مجھے دو یعنی وہ جو بچا ہوا پانی تھا وہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دو فناولتو میں نے آپ کو دیا کیا الانا اللذی فیہ فضل وزوئیہ وہ برتن میں نے حضرت علی کو دیا حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو حضرت علی کو وہ برتن دیا جس میں وزو کا بچا ہوا پانی تھا فشربا من فغل وزوئیہ تو حضرت علی نے اپنے وزو کے بچے ہوئے پانی کو پی لیا قائمان کھڑے ہو کر فعجبتو تو مجھے تعجب ہوا فلمہ رآنی قالا لا تاجب جب حضرت علی نے مجھے دیکھا تو فرمایا لا تاجب تعجب مت کرو تعجب مت کرو فَإِنِّي رَأَيْتُ عَبَاكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَسْنَعُ مِسْلَمَا رَأَيْتَنِي اس لیے کہ میں نے تمہارے والد یعنی تمہارے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے يَسْنَعُ مِسْلَمَا رَأَيْتَنِي اسی طرح کرتے ہوئے جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا ہے يَقُولُ لِوَضُّعِهِ هَادَا وَشُرْبِ فَغْلِ وُضُّعِهِ قَائِمًا یعنی اسی طرح وضو کرتے تھے اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے باب نمبر اُناسی سیونٹی نائن عدد غسل الیدین ہاتھوں کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے ہاتھوں کو کتنی مرتبہ دھونے کی سنت ہے اَقْبَرَنَا قُطَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّسَنِ أَبُّ الْأَحْوَسَ عَنَ بِي إِسْحَاقِ عَنْ أَبِي حَيَّ وَهُوَا ابْنُ قَيْسِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًا تَوَضَّعَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حضرتِ عَبِي حَيَّ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو فَغَسَلَ كَفَّيْهِ تو آپ نے اپنے دونوں گٹوں کو دھویا حَتَّى انْقَاهُمَا یہاں تک کہ صاف کر دیا یعنی دھو کر اس کو صاف کر دیا ثُمَّةَ مَزْمَزَا پھر آپ نے کلی کیا سلاسن تین مرتبہ وَسْتَنْ شَقَ سلاسن اور ناک میں پانی ڈالا تین مرتبہ وَغَسَلَ وَجْحَهُ سلاسن اور اپنے چہرے کو دھویا تین مرتبہ وَغَسَلَ ذِرَاعِهِ سلاسن سلاسن اور دونوں ہاتھوں کو یعنی کوہنیوں تک جو یہ ہاتھ ہے اس کو زراع کہا جاتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو تین تین مرتبہ دھویا ثُمَّةَ مَسَحَ بِرَاسِهِ پھر اپنے سرکہ مَسَا گیا ثُمَّةَ غَسَلَ قَدَمَئِهِ پھر اپنے دونوں پیروں کو دونوں قدموں کو دھویا ٹکنوں تک ثُمَّةَ قَامَا پھر کھڑے ہو گئے فَأَخَدَ فَضْلَ تَحُورِهِ پھر آپ نے اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لیا فَشَرِبَا وَهُوَ قَائِمٌ اور اس کو پی لیا اس حال میں کہ وہ آپ کھڑے ہوئے تھے یعنی کھڑے ہونے کے حالت میں آپ نے بچے ہوئے پانی کو پی لیا ثُمَّةَ قَال پھر آپ نے فرمایا اَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ قَيْفَ تَحُورُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بتلا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا حدیث باب نمبر اسی حد الغسل یعنی دھونے کے حد دھونے کی کیا حد ہونا چاہیے کہاں تک دھونا چاہیے حدیث نمبر اٹھانوے اَخْبَرَنَا مُحِمَّدُ بْنُ السَّلَمَ وَالْحَيْرِسُ بْنُ مِسْكِنِ قِرَاَةً عَلَيْهُ وَآَنَا أَسْمَعْ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِ مَالِكَ عَنْ عَمُرِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاسِمُ وَكَانَ أَنَّهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَدُ عَمْرِ بْنِ يَحْيَى حضرت عمر بن يحییٰ مازنی رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے اس نے سنا اپنے باپ یحییٰ بن عمارہ بن ابو الحسن سے انہوں نے کہا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے جو صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دادا ہیں عمر بن يحییٰ کے کیا تم مجھ کو دکھا سکتے ہو کہ کس طرح وضو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ بن زید نعم تو عبداللہ بن زید نے فرمایا ہاں فَدْعَا بِوَضُعِن تو آپ نے وضو کا پانی مانگوا آیا فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہایا یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹوں کو دھویا فَغَسَلَ يَدَيْهِ مراتینی دو مرتبہ دھویا آپ نے یعنی دو مرتبہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا مراتینی مراتینی دو دو مرتبہ اس کو بھی دو مرتبہ دھویا اور اس کو بھی دو مرتبہ سُمَّةَمَزْ مَزَا وَسْتَنْ شَقَ سَلَاسًا پھر آپ نے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا تین مرتبہ سُمَّةَصَلَا وَجْحَهُ سَلَاسًا پھر آپ نے اپنے شہرے کو تین مرتبہ دھویا پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دو دو مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا مساہ کیا پہلے ان کو شروع کیا اور اس کو پھر پیچھے سے بھی لیا اپنے سر کے پہلے حصے سے سر کا جو آغاز ہوتا ہے سر کا جو مقدم ہے پہلا حصہ اس سے آپ نے شروع کیا آپ نے ان دونوں ہاتھوں سے شروع کیا اور اس کو پیچھے سے بھی لیا لیکن اب پھر طریقہ بتا رہیں اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا پھر ان دونوں کو اپنے گدی تک یعنی یہ جو گدی ہے وہاں تک لے گئے پھر ان دونوں کو لوٹا لیا پھر لوٹ گئے یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو لوٹا لیا اس جگہ تک جس جگہ سے آپ نے شروع کیا تھا یعنی سر کے اگلے حصے تک سمہ غسلہ رجلے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پیروں کو دھولیا باب نمبر 81 باب صیفت مسح رعس سر کے مسح کرنے کا طریقہ یا سر کے مسح کرنے کا باب حدیث نمبر 99 اقبر عنی عطبہ ابن عبداللہ عن مالک وہو ابن انس ان عمر بن یحیان بیہ انہو قال لعبداللہ بن زید بن عاصم وہو جد عمر بن یحیان حل تستطيعو انتورینی کیفہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل وہی حدیث ہے لیکن باب الگ باندھ کر یعنی سر کا مسح جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے تو وہی طریقہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے حل تستطيعو انتورینی کیفہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضعو قال عبداللہ بن زید نعم عبداللہ بن زید نے فرمایا فدعا بی وضع ان پانی مگا عوضو کا فافرغا علا یدیہ اللیمنا پھر اپنے دائیں ہاتھ پر پانی بہایا فغسل آئیہ مراتینی پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دو دو مرتبہ دھویا سم مزمزہ کلی کیا وستن شقہ سلاسن اور اپنے ناک میں پانی ڈالا تین مرتبہ سم مغسل آجہو سلاسن پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا سم مغسل آئیہ مراتینی پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دو دو مرتبہ دھویا الی المرفاقین کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت دھونا ہے کوہنیوں کے ساتھ دھونا ہے سم مزمزہ را اسو بی ادیہی پھر اپنے سر کا مساہ کیا دونوں ہاتھوں سے فَأَقْبَلَ بِهِمَا پھر ان دونوں سے شروع کیا سامنے سے وعد برا اور اس کو پیچھے سے بھی لیا بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ اپنے سر کے اگلے حصے سے سم مزہبا بی ہیما اور ان دونوں کو لے گئی الٰا قفاہو اپنی گدی تک سم مردہوما پھر ان دونوں کو لوٹا لیا حَتَّى رَجَعَ الٰل مَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ پھر اس جگہ تک لوٹا لیا ان دونوں ہاتھوں کو جہاں سے شروع کیا تھا سم مغسلہ رجلے پھر اپنے دونوں پروں کو دھو لیا باب نمبر بیاسی عدد مسعران سر پر کتنی مرتبہ مساہ کرنا چاہیے ایک ہے سر کا مساہ کیسے کرنا چاہیے اور دوسرا ہے کتنی مرتبہ مساہ کرنا چاہیے حدیث نمبر سو اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا صفیان عن عمر بن یحیان ابیہ عن عبداللہ بن زید حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عضو کیا تو تین بار مود ہویا اور دونوں ہاتھوں کو دو بار دھویا اور دونوں پاؤں کو دو بار دھویا اور سر پر دو بار مساہ کیا یہ ترجمہ ہوا لیکن اس کے اندر ایک لفظ بیان کیا گیا ہے عن عبداللہ بن زید اللہ دی اورین نیدہ یعنی جس وقت عذان کی ابتدہ ہوئی اور جو صحابی اپنے خواب میں عذان دیکھے تھے کہ عذان ایسی ہونی چاہیے تو اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن زید اللہ دی اورین نیدہ تو عبداللہ بن زید وہ صحابی ہیں جنہوں نے عذان سنی تھی خواب میں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غلطی ہے بلکہ صفیان عبداللہ بن زید بن عبدالربا ہے جنہوں نے عذان نقل کی ہے وہ عبداللہ بن زید بن عبدالربا ہے جنہوں نے اپنے خواب میں عذان سنی تھی اور یہ جو ہیں یہ عبداللہ بن زید بن عاصم ہے اور جنہوں نے سنا وہ عبداللہ بن زید بن عبدالربا ہے اور یہ بن عاصم ہے جن سے عضو کی روایت نقل کی جارہا ہے تو یہاں پر ہم جو اصل بتانا چاہ رہے ہیں وہ مسحہ برعسیہ مراتین اور اپنے سر کا مسحہ کیا دو مرتبہ تو دو مرتبہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک مرتبہ سامنے سے پیچھے لے گئے یہ ایک مرتبہ ہو گیا اور دوسری مرتبہ پیچھے سے سامنے لے آئے تو یہ طریقہ ہے دو مرتبہ مسحہ اس کو کہا جا رہا ہے ورنہ مسحہ تو ایک ہی مرتبہ ہے باب نمبر تیراسی مسحول مراتی رعسہہ کیا یہ وزوم سر کا مسحہ کرنا صرف مردوں کے لئے ہے یا عورت بھی مسحہ کرتی ہے یا کرنا چاہیے عورت کو بھی مسحول مراتی رعسہہ عورت کا اپنے سر کا مسحہ کرنا حدیث نمبر ایک سو ایک اخبرنا الحسین بن حریس قال حدثنا الفضل بن موسیٰ عن جعید بن عبد الرحمن قال اخبرنی عبد الملک بن مروان بن الحارس بن ابی زبا قال اخبرنی ابو عبداللہ سالم سالم سبلان قال وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَعْجِرُهُ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جن کا نام سالم تھا اور وہ سبلان کے نام سے مشہور تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی امانت پر تعجب کرتی تھی یعنی اپنی امانت یعنی جو حضرت عبداللہ ہیں جو سبلان کے نام سے مشہور تھے وہ بہت زیادہ امانت دار تھے اس لئے ان کی امانت پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت فخر محسوس کرتی تھی یعنی تاجب کرتی تھی اور آپ سے وَتَسْتَعْجِرُهُ اور آپ کو عجرت پر بھی رکھتی تھی یعنی آپ سے کام بھی لیا کرتی تھی فَعَرَتْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتَوَزَّعُ تو حضرت عائشہ نے مجھے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عضو فرمایا کرتے تھے تو اب حضرت عائشہ عضو کر کے بتلا رہی ہیں فَتَمَزْمَزْتَ آپ نے کلی کی وَسْتَنْسَرَتْ سَلَاسًا اور ناک میں پانی ڈالا یعنی ناک کو صاف کیا تین مرتبہ وَغَسَلَتْ وَجْحَهَا سَلَاسًا اور اپنے چہرے کو دھویا تین مرتبہ ثُمَّا غَسَلَتْ يَدَهُ الْيُمْنَا يَدَهَا الْيُمْنَا سَلَاسًا پھر آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو دھویا تین مرتبہ وَالْيُسْرَا سَلَاسًا اور بائیں ہاتھ کو دھویا تین مرتبہ وَوَزَعَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهَا اور آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهَا اپنے سر کے اگلے حصے میں ثُمَّا مَسَحَتْ رَأْسَهَا مَسْحَتًا وَاحِدًا پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا ایک مرتبہ الى مؤخری ہی یعنی سر کے پچھلے حصے تک یہ اصل ہمیں بتلانا ہے حدیث میں کہ عورت بھی سر کا مسح کرنی چاہیے عورت کو بھی ثُمَّا مَرَّتْ يَدَئِهَا بِعُزْنِئِهَا پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو گزارا یعنی اپنے ہاتھ لگائے دونوں ہاتھ بھی اُزْنِئِهَا اپنے کانوں کو یعنی کانوں کو بھی آپ نے یعنی وہ بھیگے ہوئے ہاتھ لگائے یعنی کانوں کا مسح کیا ثُمَّا مَرَّتْ يَدَئِنِ پھر آپ نے اپنے گالوں پر یعنی یہ جو گال ہیں اس پر بھی آپ نے ایسا اپنے ہاتھ پھیرے قَالَ سَالِم كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي سالم نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا تھا مکاتبا جب میں مکاتب تھا یعنی جس وقت حضرت عائشہ کے پاس آتا تھا تو اس وقت مکاتب مکاتب یعنی ایک ایسا غلام جس کو اس کے آقا نے کہہ دیا ہو کہ تم مجھے اتنی رقم دے کر آزاد ہو سکتے ہو اقصاد پر یعنی قصتوں میں اتنے مہینوں میں اتنے مہینوں میں یا آزادی دے دی ہو کہ مثلا تم مجھے ایک لاکھ روپیے دے دو اور آزاد ہو جاؤ تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو کتابت کہا جاتا ہے اور اب تک غلام تھا یہ شخص اس کو مکاتب کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کتابت کا معاملہ ہوا ہے اگر وہ شخص اس کو ایک لاکھ دے دے گا اس کے آقا کو اس کے کہنے کے مطابق تو وہ آزاد ہو جائے گا تو یہ عبداللہ بن سالم جو سبلان کے نام سے مشہور تھے وہ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے وہ مکاتب تھے ان کے ساتھ ان کے آقا کا ایک معاملہ ہوا تھا تو فرماتے ہیں کنتو آتی ہاں مکاتبا میں حضرت عائشہ کے پاس حضرت عائشہ کیونکہ غلام ہے غلام سے پردہ کرنا یا نہ کرنا یعنی اس کے اندر اتنی سختی نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی تفصیل سے آیا ہوا ہے تو ان سے فرماتے ہیں ما تختفی منی وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی چھپتی نہیں تھی اصل ترجمہ اس کا ہے وہ مجھ سے چھپتی نہیں تھی حضرت عائشہ فَتَجْلِسُ بَيْنَا يَدْئِيَّ تو وہ میرے سامنے بڑھ جایا کرتی تھی وَتَتَحَدَّسُ مَعِي اور وہ مجھ سے باتیں بھی کیا کرتی تھی حَتَّجِئْتُوْ هَذَاتَ يَوْمٍ یہاں تک کہ میں ان کے پاس ایک دن آیا فَقُلْتُ تو میں نے کہا اُدْعِي لِي بِالْبَرَكَةِ یا ام المؤمنین اے ام المؤمنین آپ میرے لئے برکت کی دعا کر دیجئے تو قالت حضرت عائشہ نے فرمایا وَمَاذَا كَا کیا ہو گیا قُلْتُ تو میں نے کہا یعنی سبران کہتے ہیں میں نے کہا اَعْتَقَنِي اللَّهُ یعنی اللہ نے مجھے آزاد کر دیا یعنی میری جو مکاتبت کا معاملہ تھا اور جو میں نے کتابت کی تھی اپنے آقا سے وہ میں مکمل کر چکا ہوں اس کو جتنی رقم دینا تھا وہ میں ادا کر چکا ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے فضل سے اب آزاد کر دیا ہے قالت تو حضرت عائشہ نے فرمایا تبارک اللہ تبارک اللہ لکا اور اللہ تجھے برکت دے وَأَرْخَتِ الْحِجَاب دُونِ اور حضرت عائشہ نے میرے سامنے اب حجاب ڈال دیا یعنی اب مجھ سے پردہ کرنا شروع کر دی فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْم تو سبلان کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آج تک میں نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں ہے تو اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ عورت بھی سر کا مسحہ کرنی چاہیے باب نمبر چوراسی مَسْحُ الْعُدْنَيْن کانوں کے مسحہ کا بیان کانوں کا بھی مسحہ ہوتا ہے یعنی تو اس حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ وَأَمَرَّت یعنی اپنے ہاتھوں کو گزارا حضرت عائشہ نے بھی اُذنئی ہی اپنے کانوں کے پاس یعنی کانوں کا بھی مسحہ کیا حدیث نمبر ایک سو دو اَقْبَرَنَا اَلْحَيْسَمِ ابْنُ عَيُّبَ اَتَّالَقَانِ قَال حَدَّسَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ ابن محمد قَالَ حَدَّسَنِ زَيْدُ ابن اَسْلَمَعْنَتَا ابن یسَار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قَال سُمَّةَ مَزْمَزَا پھر آپ نے کلی کی وَسْتَنْ شَقَا اور آپ نے ناک میں پانی ڈالا مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَا ایک ہی چلو سے یعنی ایک مرتبہ آپ نے برطن سے پانی لیا یا برطن سے آپ نے پانی ڈالا اپنے ہاتھ میں پھر اسی چلو سے تین مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈالا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے اور الگ الگ مرتبہ بھی لیا جا سکتا ہے ایک مرتبہ آپ نے دھویا شاید ہو سکتا ہے پانی کم ہو یا آپ نے صرف فرض ادا کرنے کا ارادہ کیا ہو تو آپ نے ایک ایک مرتبہ دھویا وَمَسَحَ بِرَاسِهِ اور آپ نے اپنے سر کا مسح کیا وَأُوزُنَئِهِ مَرَّتَن اور کانوں کا بھی آپ نے مسح کیا یعنی پیچھے سے کانوں کا مسح کیا جاتا ہے انگوڑوں سے اور اسی طرح جو شہادت کی انگلی ہے اس کو پورے کان میں اندر تک پھیرا جاتا ہے تو یہ ہے کانوں کا مسح تو وَأُوزُنَئِهِ مَرَّتَن اور آپ نے کانوں کا ایک مرتبہ مسح کیا قَالَ عَبْدُلْعَزِيز وَأَقْبَرَنِي مَنْ سَمِعَاءِ اِبْنَ عَجْلَان يَقُولُ فِي دَلِكَ وَغَسَلَا رِجْلَئِهِ تو عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے ابن عجلان کو کہتے ہوئے سنا کیا کہتے ہوئے سنا اس بارے میں کہ وَغَسَلَا رِجْلَئِهِ اس عضو کے بارے میں جنہوں نے سنا انہوں نے مجھے خبر دی عبدالعزیز کہتے ہیں کہ وَغَسَلَا رِجْلَئِهِ اور آپ نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا باب نمبر پچاسی مَسْحُلُ اُذْنَئِن مَعَ الرَّاسِ وَمَا يُسْتَدَلُّو بِهِ دونوں کانوں کے مساح کا بیان سر کے ساتھ اور وہ بات جس کے ذریعے یہ دلیل دی جا سکتی ہے یا یہ بات کہی جاتی ہے کہ دونوں کان سر کے ایک حصہ ہیں حدیث نمبر ایک سو تین اخبرانا مجاہد ابن موسیٰ قال حدثنا عبداللہ ابن عدریس قال حدثنا ابن عجلان عن زید ابن اسلم عن طا ابن یسار عن ابن اباس رضی اللہ عنہ قال توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع وضو فرمایا فَغَرَفَ غُرْفَتًا پھر آپ نے ایک چلو پانی لیا فَمَزْمَزَا پھر آپ نے کلی کیا وستن شقہ اور ناک میں پانی ڈالا سُمَّا غَرَفَ غُرْفَتًا پھر آپ نے ایک چلو پانی لیا فغسلا وجہہو پھر اپنے چہرے کو دھویا ثم غرفا غرفتن پھر آپ نے ایک چلو پانی لیا فغسلا یدہو اليمنہ پھر اپنے دائیں نے ہاتھ کو دھویا ثم غرفا غرفتن پھر آپ نے اپنے اور ایک چلو پانی لیا فغسلا یدہو اليسرہ پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دھویا ثم مساحب راسیہی وعذو نئیہی پھر آپ نے مساح کیا اپنے سر کا وعذو نئیہی اور اپنے دونوں کانوں کا باطنی ہیما بسباحتین یعنی دونوں کانوں کے اندرونی حصے کا آپ نے سبابا اس انگلی کو کہا جاتا ہے یعنی دونوں ہاتھوں کی جو شہادت کی انگلی ہے دائنہ ہاتھ کی اور یہ بھی جو انگلی ہے ان دونوں کو سبابا کہا جاتا ہے انگلیوں کے نام ہے اس کو سبابا کہا جاتا ہے یا سباہہ ہا کے ساتھ یا پھر با کے ساتھ یہاں پر جو کہا گیا ہے بسباحتین کیونکہ یہ جو ہے جس کو ہم شہادت کی بھی انگلی کہتے ہیں تو یہ جیسے ہم اتحیات کے اندر اس کو اٹھاتے ہیں تو اس لیے اس کو تسبیح والی انگلی بھی کہا جاتا ہے اسی اسے سباحہ کہا جاتا ہے تو آپ نے اپنے دونوں سباحہ کو دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندرونی حصے میں ڈالا باطنی ہیما اندرونی حصے میں ڈال کر اس کا مساکیہ پھر فرمایا وَظَاہِرِهِمَا بِعِبْحَامَئِهِ اور دونوں کانوں کے ظاہری حصے کا یعنی یہ جو ظاہری حصہ ہے کانوں کے پچھلا حصہ اس کو بِعِبْحَامَئِن اپنے دونوں انگوٹھوں سے اس کو کہا جاتا ہے ابحام یعنی چھپی ہوئی چیز کوئی بھی تو ظاہر سی بات ہے اب انگوٹھا ہماری مکمل انگلیوں میں یعنی ساری انگلیوں میں یہ تھوڑا سا چھپا ہوا ہے اس لئے اس کو ابحام کہا جاتا ہے تو دونوں ابحاموں سے یعنی دونوں انگوٹھوں سے آپ نے کان کے ظاہری حصے کا مساک فرمایا سمہ غرف غرفتن پھر آپ نے ایک چلو پانی لیا فغسل رجلہ الیمنا پھر آپ نے اپنا داہنا پیر دھویا سمہ غرف غرفتن فغسل رجلہ الیسرہ پھر آپ نے ایک چلو پانی لیا اور پھر اپنے بائیں پیر کو دھویا حدیث نمبر ایک سو چار حضرت عبداللہ سنابحی سے روایت ہے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایک بندہ مومن عضو شروع کرتا ہے تو پھر کلی کرتا ہے فتہ مز مزا یعنی عضو شروع کر کے کلی کرتا ہے تو خرجت الخطایا من فیہی تو گناہ اس کے مو سے نکل جاتے ہیں فَإِذَا سْتَنْسَرَا خَرَاجَتِ الْخَطَایا مِنْ أَنْفِهِ پھر جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک صاف کرتا ہے عضو کے وقت تو اس کے گناہ اس کے ناک سے نکل جاتے ہیں فَإِذَا غَصَرَا وَجْهَهُ خَرَاجَتِ الْخَطَایا مِنْ وَجْهِهِ پھر جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے گناہ نکل جاتے ہیں اس کے چہرے سے حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنِهِ تو یہاں تک کے یعنی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں پپوٹوں سے یعنی جو آنکھوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں یعنی آنکھوں کے درمیان کا جیسے پلک ہیں پلک تو اس کے پلک کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں فَإِذَا غَصَلَا يَدَيْهِ خَرَاجَتِ الْخَطَایا مِنْ يَدَيْهِ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ ہوتا ہے ایک بندہ مومن عضو کرتے وقت تو خَرَاجَتِ الْخَطَایا مِنْ يَدَيْهِ اس کے گناہ نکل جاتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں سے حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَزْفَارِ يَدَيْهِ یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے درمیان سے ناخنوں کے نیچے سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَاجَتِ الْخَطَایا مِنْ رَأْسِهِ چنانچہ جب وہ اپنے سر کا مساہ کرتا ہے تو گناہ نکل جاتے ہیں اس کے سر سے حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ اُدْنِهِ یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں فَإِذَا غَسَ الْخَطَایا مِنْ رَجْلِهِ چنانچہ جب اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو گناہ نکل جاتے ہیں اس کے پیروں سے حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَزْفَارِ يَدَيْهِ یہاں تک کہ اس کے پیر کے ناکنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں ثُمَّ كَانَ مَشْعُهُ إِلَى الْمَسْجِدُ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ پھر اس کا چلنا مسجد کی طرف اور نواز پڑھنا ایک الگ ہے یعنی اس کا ثواب علا ہدا ہے اس کے لئے اس کے ثواب میں زیادتی ہوگی قَالَ قُطَيْبَ عَنِ السُّنَابِحِ اَنَّ نَبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَصَلَّمَ قَال یعنی اس روایت میں عَنْ عَبْدِ اللَّهِ السُّنَابِحِ ہے اور آگے بطلہ آیا جا رہا ہے کہ عبداللہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف قَالَ قُطَيْبَ عَنِ السُّنَابِحِ یعنی عبداللہ کے ذکر کے بغیر ہے ان کے لقب کے ساتھ حدیث نمبر باب نمبر چھیاسی یعنی اگر کسی نے عمامہ پہنا ہو یعنی پگڑی باندھی ہو تو پھر اس پر مساک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا اس کے کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے حدیث نمبر ایک سو پانچ اخبرنا الحسین ابن منصور قال حدثنا ابو معاویہ حدثنا الاعمش وانبعنا الحسین ابن منصور قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا الاعمش عن الحکمان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن قعب بن عجرہ عن بلال قال رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسحو علی الخفین والخمار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسح کرتے ہوئے موضوں اور امام پر یعنی آپ نے اپنے موضوں پر بھی یعنی جو چمڑے کے موضے ہوتے ہیں خفین ان پر بھی آپ نے مسح کیا اور اپنے امام پر یعنی اپنی پگڑی پر جو سامنے کا امامہ ہوتا ہے اس پر بھی آپ نے مسح کیا لیکن یہ فقہہ کے نزدیک امامے پر مسح کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ امامہ بہت ہی زیادہ پتلا ہو اور مسح کرنے سے پانی یعنی اپنے ہاتھ کا پانی اس امامے سے گزر کر سر تک پہنچتا ہو تو ایسی حالت میں امامے پر مسح کرنا جائز ہے ورنہ امامہ نکال کر سر کا مسح کرنا ضروری ہے حدیث نمبر ایک سوچیں وَأَخْبَرْنَا الْحُسَيْنِ ابن عبد الرحمن الجرجانی عن تلق ابن غنام قَالَ حَدَّسَنَا زَائِدَا وَحَفْسِ ابن غیاس عن الْاعمش عن الحکم عن عبد الرحمن ابن عبی لیلہ عن البراہ ابن عازی رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفائن یعنی موضوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے حدیث نمبر ایک سو ساتھ اَخْبَرْنَا حَنَّادُ بْنُ السَّرِّ عن وَكِعٍ عن شُعْبَ عن الحکم عن عبد الرحمن ابن عبی لیلہ عن بلال علی الخمار والخفائن یعنی قال رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحو علی الخمار والخفائن آپ نے فرمایا یعنی حضرت بلال سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ مسح فرما رہے تھے اپنے عمامے پر اور موضوں پر باب نمبر چوراسی اَلْمَسْحُعُ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَنَّاسِيَةِ یعنی امامے پر پیشانی کے ساتھ مسح کرنے کا باب تو یہاں پر ہمیں اس بات کا پتا چلتا ہے کہ حضرت بلال ہی کی اس سے پہلے حدیث آئی کہ آپ نے اپنے عمامے پر مسح کیا اور یہ بھی یہ جو حدیث ہے اس کی نیچے والی جو حدیث نمبر ایک سو ساتھ وہ بھی حضرت بلال سے تھی لیکن یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اَلْمَسْحُعُ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَنَّاسِيَةِ وہ حضرت بلال نے جو دیکھا ہوگا وہ انہیں پیشانی سے آپ نے سرکا مسح یعنی امامے پر آپ نے مسح کیا تو شاید ہو سکتا ہو کہ آپ نے اس طرح یعنی اپنا امامہ اوپر کر کے سرکا مسح کیا ہو پھر آپ نے امامہ سامنے لالیا ہو تو ایسے حالت میں دیکھا ہو تو یہاں پر ناسیہ کا بھی لفظ ذکر کیا جا رہا ہے یعنی پیشانی پر مسح کرنا حالانکہ چہرہ دھونے کے بعد پیشانی پر مسح کرنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور انہی گویا کہ یہ قابل ذکری چیز بھی نہیں ہے کہ پیشانی کا مسح کرنا چاہیے کیونکہ مسح تو وضو کی ترکیب کے اعتبار سے وضو کی طریقے کے اعتبار سے مسح بعد میں کیا جاتا ہے اور چہرہ پائلے دھویا جاتا ہے تو چہرہ دھونے کے بعد پھر آپ مسح کی اس کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایسے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ پیشے کر کے سر کا مسح کیا ہو حدیث ہے حدیث نمبر ایک سو آٹ اخبرنا عمر بن علیقن قال حدثنا یحی بن سعیل قال حدثنا سلیمان قال حدثنا بکر بن عبداللہ المزنی عن ابن المغیرہ بن شعب عن المغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع فمسح ناصیتہ وعمامتہ وعلى الخفائن یعنی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا فمسح ناصیتہ آپ نے اپنے پیشانی کا مسح کیا پھر آپ نے اپنے امامے کا امامے کا مسح کیا یعنی وہی سر کا مسح کیا امامہ ہٹا کر یا پھر امامہ اتنا پتلا تھا کہ اس سے پانی اندر جا سکتا تھا تو آپ نے اپنے امامے کا مسح کیا اور خفائن پر آپ نے موزوں پر مسح کیا حدیث نمبر ایک سو نو اقبرنا عمر بن علی گن و حمید بن مسعدہ عن یزید و هو ابن زرائی قال حدثنا حمید قال حدثنا بقر بن عبداللہ المزنی عن حمزہ ابن المغیرہ بن شعبہ عن المغیرہ ابن شعبہ قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتخلفت معاہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پیچھے رہ گئے یعنی ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تو فتخلفت معاہ تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا یعنی میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا چنانچہ جب آپ نے اپنی ضرورت پوری کی اس سے پہلے بھی یہ حدیث ذکر کی جا چکی ہے تو جب آپ نے اپنی حجز ضرورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس پانی ہے فاتیتو بھی متحرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پوچھا تو میں ایک پانی کا یعنی جیسے اس سے پہلے بات آئی تھی ایک چھاگل کی چھاگل کی بات آئی تھی تو متحرہ یعنی پانی کا میرے پاس پیالہ یا جو چمڑی کی تھیلی وغیرہ جو ہوتی تھی وہ میرے پاس تھی فاتیتو بھی متحرات تو میں آپ کے پاس پانی لے کر پہنچا فغسلہ یدہو تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا وغسلہ وجہہو اور اپنے چہرے کو دھویا ثم مزہابا یحصورو عن زرائی پھر آپ نے ہاتھ اس تینوں سے پھر آپ نے اپنے ہاتھ دھویا یعنی فغسلہ یدہو اپنے ہاتھوں کو دھویا اور مودھ ہویا وغسلہ وجہہو اور اپنے مودھ ہویا پھر اپنے ہاتھ آستینوں سے نکان لے لگے کیونکہ اس سے پہلے جو حدیث میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو جببہ پہنے ہوئے تھے وہ علیہی جببتن شامیتن کا لفظ آیا تھا کہ آپ شام کا جو جببہ ہوتا تھا وہ جببہ آپ نے شامی جببہ آپ نے پہنا ہوا تھا جس کے وجہ سے آپ کے ہاتھ آستین سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے تو آپ نے آستینوں کا اپنے نگا فَزَاقَكُمُّ الْجُببہ تو جببے کی آستین جو ہو گئی وہ تنگ ہو گئی فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ مَنْ كِبَئِهِ تو آپ نے اس کو اپنے کندھوں پر اپنے مونڈوں پر اس کو ڈال دیا یعنی شاید اس کو نکال دیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَغَسَلَ زِرَاعِهِ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا یعنی کونیوں تک یہاں تک وَمَسَحَ بِنَا عَصِيَتِهِ وَعَلَىٰ الْعِمَامَةِ وَعَلَىٰ خُفَئِهِ اور آپ نے اپنی پیشانی کا مساہ کیا امام پر مساہ کیا اور اپنے موضوں پر بھی آپ نے مساہ کیا باب نمبر اٹھے سی كَيْفَ الْمَسْحُ عَلَىٰ الْعِمَامَةِ امام پر اگر مساہ کیا جائے تو کس طرح کیا جائے حدیث نمبر ایک سو دس اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حشایم قال اخبرنا یونس بن عبید عن ابن سیرین قال اخبرنا عمرو بن وحب السقفی قال سمیعت المغیرات بن شعب قال خصلتان لا اسأل عنهما احدا بعدما شہدت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ دو باتیں آپ نے فرمایا یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ دو باتیں کہ ان کے بارے میں میں کسی سے سوال نہیں کروں گا اس کے بات کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں دیکھی ہیں یعنی اس کے بارے میں دو باتیں ایسی ہیں کہ جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا اس کے بارے میں میں کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا کیا ہے فرمایا قَالَ كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ ہم لوگ آپ کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے فَبَرْغَزَ لِحَاجَتِهِ تو آپ اپنی ضرورت کے لئے گئے سُمَّ جَعَا پھر آپ آگئے یعنی ضرورت آپ اپنی پوری کرنے کے بعد آگئے فَتَوَ الزَّابِ پھر آپ نے عضو کیا وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ اور اپنی پیشانی پر آپ نے مسح کیا وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ اور آپ نے اپنے عمامے کے دونوں کناروں پر مسح کیا دونوں کناروں پر تو دونوں کناروں پر مسح کیا اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کنارے پر یعنی شروع والے کنارے پر اور آخر والے کنارے پر آپ نے مسح کیا ہو یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یعنی اطراف سے دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے یعنی اس طرح کر کے آپ نے مسح کیا ہو تو یہ آپ نے فرمایا وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ اور اپنے امامے کے دونوں جانب آپ نے مسح کیا وَمَسَحَ عَلَا خُفَّئِهِ اور اپنے پیروں پر آپ نے یعنی خفین پر موضوں پر آپ نے مسح کیا وَقَالَ اور فرمایا وَصَلَاةُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلْ مِنْ رَعِيَتِهِ یعنی پوچھنے ایک بات میں کسی کے بارے میں نہیں پوچھوں گا کہ موضوں پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور امامے پر مسح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا کس طرح کرنا چاہیے کیونکہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو پھر آپ کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دوسری بات بتا رہے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمایا وَصَلَاةُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلْ مِنْ رَعِيَتِهِ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری یعنی دوسری بات امام نماز پڑھے اپنی رعیت میں سے کسی کے پیچھے یہ درست ہے یعنی ایک بڑا آدمی ہے تو وہ بڑا آدمی اپنے ماتہت لوگوں کے پیچھے یا اپنی جو رعایہ ہے اس رعایہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اس کی امامت میں نماز پڑھ سکتا ہے مثلا ایک جماعت ہے یہ قافلہ ہے اس کا ایک امیر ہے بڑا آدمی ہے ذمہ دار ہے سرپرست ہے اور اس جماعت کا کوئی دوسرا بندہ دوسرا شخص نماز پڑھا رہا ہو تو اس امیر کو اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا یہ درست ہے کیوں درست ہے یہ دیکھئے فشہیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا فی سفرین تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ ایک سفر میں تھے فحضرتی صلاح نماز کا وقت ہوا فاحتبس علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاسکے فاحتبس آپ رک گئے تھے نہیں آسکے آپ لوگوں کے پاس فاقاموا الصلاح تو لوگوں نے نماز قائم کر دی نماز شروع کر دی وقدموا ابن عوف اور لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا یعنی امام بنایا فصلہ بہم تو آپ نے نماز پڑھائی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نماز پڑھا رہے تھے تو اس حالت میں آپ آئے فصلہ خلف ابن عوف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھے ما بقیہ من الصلاة جو کچھ نماز باقی تھی یعنی جو رکاعتیں شوٹی تھی آپ کی وہ آپ نے یعنی جو رکاعتیں بچی تھی وہ آپ نے پڑھیں فلمہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابن عوف پھر جب ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقضا ما سبیقا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو مکمل کر لیے باب نمبر ان نوت یعنی ایٹی نائن باب ہے ایجاب و غسل رجلین پاؤں دھونا واجب ہے تو اس کے بارے میں حدیث ہے یعنی عوضو میں جو پیر دھویا جاتا ہے یہ پیر کا دھونا واجب ہے یا اس کا کیا حکم ہے حدیث نمبر 111 اخبرنا قطیبہ قال حدثنا یسید بن زریعین عن شعبہ حاو عمبانا مؤمل بن ہشام قال حدثنا اسماعیل عن شعبہ عن محمد بن زیاد عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی کیونکہ آپ کے فرزند محترم کا نام قاسم تھا تو اس وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا یہ آپ کی کنیت تھی تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَبِ مِنَ النَّارِ ایڈیوں کے لیے پیروں کے لیے حلاقت ہو بربادی ہو یا اسی طرح آگ ان کے لیے ہو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی خرابی ہے ایڈی کی جہنم کے عذاب سے ایڈی جو ہوتی ہے پیر کی اس کے لیے آپ نے ایک دھمکی لی اور فرمایا کہ جو سوکھی ایڈی ہوتی ہے جو پیر سوکھا ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کی عذاب ہو سکتا ہے حدیث نمبر ایک سو بارہ اور آگے حدیثیں آئیں گے ہم وہاں پر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے حدیث نمبر ایک سو بارہ اخبرانا محمد بن غیلان قال حدیثنا وکی حدیثنا صفیان حاو انبآنا عمر بن علیقن قال حدیثنا عبد الرحمن قال حدیثنا صفیان واللفظ له عن منصور عن حلال بن یاساف عن نبی یحیاء عن عبداللہ بن عمرن قال رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا یہ توزعونا کہ وہ وضو کر رہے تھے فرآ اعقابہم تلوحو تو آپ نے ان کی ایڈیوں کو دیکھا کہ وہ چمک رہے ہیں فقالا تو آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّار بربادی ہو خرابی ہو ایڈیوں کے لیے آگ کی اسبغ الوضو اچھی طرح وضو کرو یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فرآ اعقابہم تلوحو تو آپ نے ان کے ایڈیوں کو دیکھا ان کے پیروں کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے چمک رہے ہیں چمک رہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھیگے ہوئے نہیں تھے کیونکہ جب ہاتھ یا پیر یا انسان کا جب عضو بھیگ جاتا ہے تو اس کے اندر جو چمک ہوتی ہے اور جو سوخاپن جو ہوتا ہے جو خشکی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو سفیدی اس کے جسم کے اندر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جبکہ وہ کچھا ہو لیکن کچھا نہ ہو یا پھر مثال کے طور پر یہ سارا کچھا ہو اور درمیان میں تھوڑی سی جگہ کچھی نہ ہوئی ہو تھوڑا سا حصہ کچھا نہ ہوا ہو سوکا رہ گیا ہو تو وہ اوبر کر آتا ہے چمکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو رہا تھا چمک رہا تھا کا مطلب وہ ظاہر ہو رہا تھا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ویسے بھی ایڈی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ مکمل طور پر سفید ہوتا ہے اور نیچے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو دھول یا مٹی وغیرہ لگی ہو اور وہاں پر پانی کے نہ لگنے کی وجہ سے وہ چمک رہا تھا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی خرابی ہو ایڈیوں کے لئے اسبیغ الوضو آپ نے دھمکی دے کر فرمایا کہ ایسی ایڈیوں کے لئے جہنم کی آگ پہنچ سکتی ہے اس لئے کیا کرو اسبیغ الوضو اچھی طرح وضو کرو تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پیروں کا دھونا واجب ہے اور مکمل طور پر اس طرح دھونا کہ کوئی جگہ پیروں کے اندر سوکھی نہ رہے واجب ہے باب نمبر نووت بے ایی رجلین یبدعو بلغس یعنی دونوں پیروں میں سے پہلے کس پیر کو دھویا جائے حدیث نمبر 113 اخبارنا محمد بن عبدالعلا قال حدثنا خالید قال حدثنا شعب قال اخبارنا قال سمیعتو ابی یحدثو ان مسروق ان آئیشتا رضی اللہ تعالی عنہ وذکرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يحبو التیامنا مستطاع فی طہوریه ونعلیه و ترجلیه اس حدیث کے اندر دو باتیں بتلائی گئی ہیں یعنی ایک تو جیسے باپ باندھا ہے یعنی باپ بنایا ہے کہ پہلے کس پیر کو دھویا جائے وہ بات بھی بتائی گئی ہے اور دوسری بات عام بات یعنی ہر اچھے کام میں داہنی جانب کو زیادہ ترجیح دی چاہے ہر اچھے کام میں داہنی جانب کو زیادہ ترجیح دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پسند تھا رضی اللہ تعالی عنہ سری وایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے جہاں تک ہو سکتا تھا یعنی جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممکن تھا کہ کوئی کام داہنی جانب سے شروع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو داہنی جانب سے ہی شروع فرماتے تھے فی تہوری اپنے عضو میں ونہ علیہ اور اپنے جوتا پہنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جوتا پہننا اچھا کام ہے کیونکہ آپ گندگی سے بچیں گے اس سے اور اس سے کوئی ایک اچھا کام شروع کریں گے آپ اس لئے داہنی پہر داہنی یعنی جوتا پہرے پہننا چاہیے وطورت جولی ہی اور کنگی وغیرہ کرنا ہے آپ کو تو پھر وہاں پر بھی تو یہاں پر دیکھئے داہنی جانب کی جو فصیلت ہے وہ یہاں پر بتائی گئی تو لہٰذا صرف پہر کی بات نہیں بلکہ ہاتھ بھی پہلے داہنہ دھونا چاہیے پہر بھی پہلے داہنہ دھونا چاہیے تو یہ اصل ہے قال شعبہ ثم سمیعتو الاشعس بواسطین یقول یحبو التیام فذکر شأنہو کلہو ثم سمیعتو بالکوفہ یقول یحبو التیام مستطاع یعنی شعبہ نے کہا کہ میں نے اشعس سے ایک واسطے سے سنا یہ بات وہ کہتے تھے کہ یحبو التیام کہ وہ داہنی جانب کو پسند فرماتے تھے فذکر شأنہو کلہو پھر ان کی مکمل حالت مکمل شان بیان کی ثم سمیعتو بالکوفہ پھر میں نے ان کو کوفہ میں سنا یقول وہ کہتے تھے کہ یحبو التیام مستطاع کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب کو زیادہ پسند فرماتے تھے مستطاع جہاں تک آپ سے ہو سکے باب نمبر اکانوے غسل الرجلین بالیدین یعنی دونوں پاؤں کو ہاتھوں سے دھونا حدیث نمبر ایک سوڑا اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعب قال اخبرني ابو جعفر المدنی قال سمیعتو ابن عثمان ابن حنیف يعني عمار قال حدثني القیسی انه كان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في سفر یہ ہمارا محل استدلال لفظ ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی قیرات قیسی سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی آیا یعنی پانی لایا گیا کسی نے پانی لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن جھکا کر پانی دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور ان کو دھویا ایک بار اور مو دھویا اور دونوں ہاتھ دھوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بار وغس اور دونوں پاؤں دھوئے آپ نے دونوں ہاتھوں سے باب نمبر بیانوے الامرو بتخلیلی الاسابع انگلیوں میں خلال کرنے کا حکم یعنی انگلیاں یہ جو انگلیاں ہیں ہاتھ کی انگلیاں ہو چاہے پیروں کی انگلیاں ہو تو اس طرح خلال کیا جاتا ہے یعنی درمیان میں جیسے یہ انگلیاں ہیں تو یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ سوکھا نہ رہ جائے یہ سوکھا نہ رہ جائے کیونکہ ہم پانی لیتے ہیں ایسے ہی وضو کر لیتے ہیں تو پانی یہاں اوپر سے آتا ہے اور ادائے سے بھی آتا ہے لیکن یہ درمیان کا جو حصہ ہے یہ سوکھا رہنے کا ایک اندیشہ ہے تو اس لئے انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی حدیث کے اندر بترایا گیا اور اسی طرح پیروں کی بھی انگلیوں کا خلال کرنا یہ مستحب ہے بلکہ سنت ہے ہاں اگر انگلیوں کے درمیان پانی نہ جانے کا یقین ہے تو پھر وہاں پر انگلیوں کا خلال کرنا یہ ضروری ہے حدیث نمبر 115 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدیث نیحی بن سلیم عن اسماعیل بن کسیر وکانا یکنا ابا حاشم یعنی آپ کی کنیت ابو حاشم تھی وانبانا محمد بن رافق حدیث نیحی بن آدم حدیث نیحی بن آدم حدیث نیح سفیان عن ابی حاشم عن آسم بن لقید عن ابیه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توزعت فاسبغی الوزوء وخلل بين الاصابع حضرت لقید بن صورا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وزو کرو اذا توزعت جب تم وزو کرے یا جب تم وزو کرو تو پورا پورا کرو فاسبغی الوزوء اچھی طرح وزو کرو وخلل بين الاصابع اور انگلوں کے درمیان خلال کیا کرو باب نمبر تیرانوے عددو غسلی رجلین پیروں کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے اس کی تعداد کیا ہے اس سے پہلے تو جو سنت ہے وہ سنت کی تعداد بھی گزر چکی جیسے ہم نے بتلایا تھا کہ ایک حدیث میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے جیسے غالباً حضرت عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر کی روایت تھی جس میں آپ نے بتلایا کہ کیا میں علا اخ بھی رکو یعنی اس طرح کے الفاظ آپ نے کہہ کر بتلایا کہ کیا میں تو میں خبر نہ دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی اس طرح کہہ کر آپ نے ایک ایک مرتبہ اپنے پیروں کو دھویا تھا تو یہ تو فرض ہے مگر تین تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے حدیث نمبر 116 اخبرنا محمد بن آدم عن ابن ابي زائد قال حدثني ابي وغیره عن ابي اسحاق عن ابي حیاء البداعی قال رأيت علی توزأ فغسل كفیه سلاسا وطمزمز سلاسا واستنشق سلاسا وغسل بجهوه سلاسا وذراعه سلاسا سلاسا ومساح برأسه وغسل رجلیه سلاسا سلاسا ثم قال هذا وزوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حیاء وداعیس روایته من حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا انہوں نے حضرت علیہ کیا تو دونوں پہنچوں کو یعنی دونوں گھٹوں کو یہ جو ہے اس کو پہنچے کہتے ہیں تو یہ دونوں گھٹوں کو آپ نے تین بار دھویا تین بار کلی کیا تین بار آپ نے ناک میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ آپ نے مو دھویا یعنی اپنا چہرہ دھویا اور اسی طرح آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی زیراعہ کا مطلب ہوتا ہے پورا ہاتھ ید کا اطلاق پورا یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے اور زیراعہ کا مطلب یہاں سے یہاں تک تو آپ نے اپنے دونوں زیراعہ کو یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے ساتھ دھویا تین تین مرتبہ اور آپ نے سر کا مساہ کیا اور اپنے پیروں کو دھویا تین تین مرتبہ دیکھئے یہاں پر بات آئی کہ اپنے پیروں کو کتنی مرتبہ دھونا ہے پیروں کو دھویا تین تین مرتبہ یہ سنت ہے اور کم سے کم ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث بھی سنا کہ تھوڑی سی جگہ خالی تھی یعنی سوکھی تھی تو آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلْأَعْقَبِ مِنَ النَّارِ تو پیروں کا مکمل دھونا یہ فرض ہے کم سے کم ایک مرتبہ سمہ قال یعنی حضرت علی نے فرمایا ہدا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوء ہے یعنی یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا وضوء کرنے کا باب نمبر چورانوے حد الغسل دھونے کی حد کیا ہے یعنی چہرے کو اگر دھونا ہے پیروں کو اگر دھونا ہے تو اس کے حد کیا ہونی چاہیے کہاں تک دھونا چاہیے حدیث نمبر 117 اخبرنا احمد بن عمر بن سریح والحارس بن مسکین قراءتنا علی وَأَنَا أَسْمَعُ وَالنَّفْزُ لَهُ عَنِ بْنِ وَحَبٍ عَنْ يُونُسْ وَعَنِ بْنِ شِحَابِ عَنَّ عَتَاءَ بْنَ يَزِيدَ عَلَيْسِ عَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُسْمَانَ أَقْبَرَهُ عَنَّ عُسْمَانَ دَعَى بِوَزْوِئٍ فَتَوَزَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ سَلَاسَ مَرَاتٍ ثُمَّ مَزْمَزَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ سَلَاسَ مَرَاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَ مثل ذلك ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَ إِلَى الْكَعْبَين ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَ مثل ذلك یہی حدیث بلکل ہم نے اس سے پہلے بھی بتلائی تھی یعنی یہ حدیث تقریباً دو مرتبہ آ چکی ہے لیکن یہاں پر ایک الگ عنوان باندھ کر ایک الگ باپ کا نام لے کر بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھوں کو کہاں تک دھونا چاہیے پیروں کو کہاں تک دھونا چاہیے اس کے حد کیا ہے ویسے اس کے حد پہلے بھی آ چکی ہے ہم صرف ترجمہ کر دیتے ہیں حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کہ میں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے وزو کا پانی منگوایا اور وزو کیا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا تین بار پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر مو دھویا تین بار پھر داہنا ہاتھ دھویا کونی تک یہ حد ہے پھر داہنا ہاتھ دھویا کونی تک یعنی کونی کے ساتھ دھونا چاہیے تین بار پھر بایاں ہاتھ دھویا اسی طرح یعنی تین بار پھر سر پر مساہ کیا پھر داہنہ پاؤں دھویا ٹکنوں تک تین بار پھر بایاں پاؤں دھویا اسی طرح مثلا ذالک اسی طرح یعنی تین بار کوہنیوں تک آپ Canyon پھر کہا حضرت عثمان نے میں نے حضور صل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صل اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اس طرح جیسے میں نے وضو کیا پھر کہا یعنی آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح وضو کرے جیسے میں نے کیا ہے پھر کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھ لے اور دل میں کسی طرح کے وسوسیں نہ لاوے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے یعنی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے سغیرہ گناہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو اس طرح مکمل طور پر جیسے وضو کا مکمل طریقہ بھی تلایا گیا ہے اس طریقے سے وضو کر کے اگر کوئی دو رکعت تحییت الوضو نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے سغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں باب نمبر پنچانوے الوضو فی النعل یعنی جوتے پہن کر وضو کرنے کا بیان حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ اخبرنا محمد بن العلاق حدثنا ابن ادریس عن عبید اللہ و مالک و ابن جرائح عن المقبوری عن عبید بن جرائح قال قلت لی ابن عمر رأیتوکا تلبسو هادیہ النعال السبتیہ وتتوزعو فيها قال رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسوها وتتوزعو فيها حضرت عبید بن جرائح سے روایت ہے میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں یہ چمڑے کی جوتیاں پہنے ہوئے یعنی وہی جس کو موزہ کہا جاتا ہے خفین اب تک جس کے بارے میں بتایا گیا امسحہ علی الخفین یعنی آپ نے اپنے موزوں پر مسا کیا وہ چمڑے کی جوتیاں میں دیکھتا ہوں تمہیں چمڑے کی جوتیاں پہنے ہوئے اور اسی کو پہنے پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جوتیاں پہنتے تھے اور ان میں اوضو بھی کرتے تھے یعنی موزے موزے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوضو فرماتے تھے اور ان پر مساہ کر لیا کرتے تھے اب باز ابتہ مساہ علی الخفین کا باب شروع ہو رہا ہے کہ موزوں پر مساہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ویسے تو آپ کو پتا چل ہی چکا ہے کہ موزوں پر مساہ کیا جا سکتا ہے تقریبا اب تک بہت ساری حدیثیں اس کے مطالق گزر چکی ہیں یعنی چمڑے کے موزے جی چمڑے کے موزے نہیں اس کا بیانہ آگیا آ رہا ہے انشاءاللہ وہاں پر بیان کریں گے اور یہاں پر جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے لیدر کا اس کے مطالق یہ ہے خف کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ چمڑے کے موزے پر ہوتا ہے تو حدیث نمبر 119 اقبرنا قطیبا قال حدثنا حفظ عن الاعمش عن ابراہیم عن همام عن جرير بن عبداللہ انہو توزع ومسح على خفیه فقیل له المسح فقال قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح وكان اصحاب عبداللہ یعجبهم قول جرير وكان اسلام جرير قبل موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسیر حضرت جرير بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے وضو کیا اور مسح کیا موزوں پر لوگوں نے کہا کیا تم مسح کرتے ہو موزوں پر حضرت جرير رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا موزوں پر مسح کرتے ہوئے عبداللہ کے لوگوں کو جرير کی یہ حدیث نہایت پسند تھی کیوں پسند تھی آگے فرما رہے ہیں وَكَانَ اسلامُ جرير قبل موت النبی کیونکہ اسلام جرير یعنی حضرت جرير رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے تھوڑے دنوں پہلے ہی آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو آخری ایام ہیں ان ایام میں جو کہ اصل ایام تھے ان ایام میں آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور یہ مکمل طور پر ثابت ہوتا ہے ایام یعنی آپ کے جو آخری دن تھے زندگی کے آپ کے جو آخری دن تھے ان دنوں میں گویا کہ اسلام کے احکامات میں جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں وہ تبدیلیاں ختم ہو چکی تھی اور جو احکامات چل رہے تھے وہی اصل احکامات تھے تو ان ہی احکامات میں سے حضرت جرير ایک حکم بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزوں پر مسح فرمایا کرتے تھے تو اس لیے یہ حدیث بھی ان کو بہت زیادہ پسند تھی حدیث نمبر 120 اخبرنا العباس بن عبدالعظیم قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن نحیہ ابن ابی کسیر نبی سلام عن جعفر بن عمر بن امیہ الزمری عن ابیہ انہو رعا رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توزع و مساح عن الخفہ حضرت جعفر بن عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مساح فرمایا موزوں پر حدیث نمبر ایکسو ایکیس اخبرنا عبدالرحمن بن ابراہیم ودحیم وسليمان بن داود والنفظ له عن ابن نافع عن داود بن قیس عن زید بن اسلم عن طائب بن يسار عن اسامة بن زید قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبلالن الاسواف فذهب لحاجته ثم خرج قال اسامة فسألت بلالا ما سنع فقال بلال ذهب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته ثم توزع فغسل وجہہ ویدئی ومسح برأسی ومسح علی الخفین ثم صلی حضرت اسامة بن زید رضی اللہ عنہ سے ربائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اسواف میں گئے اسواف مدینہ کے حرم کو کہتے ہیں جس کے حد بندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لئے تشریف لے گئے پھر نکلے تو اسامة رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تو حضرت بلال نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کو گئے پھر عوضو کیا مود ہویا آپ نے اور اپنے ہاتھ دھوئے اور سر پر مسح کیا اور موضوع پر مسح کیا ثم صلی اللہ پھر آپ نے نماز پڑھی تو اس لفظ سے اور زیادہ تاقید ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس وقت جب کہ آپ کا عوضو نہیں تھا آپ حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور حاجت یعنی اپنی بشری ضرورت جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے لئے آپ تشریف لے گئے اور جب آپ کا عوضو ٹوٹ گیا تو عوضو ٹوٹنے کے بعد آپ نے عوضو کیا اور اس عوضو میں آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا اور اس سے زیادہ اس لفظ سے تاقید ہوتی ہے کہ سم مسلہ پھر آپ نے نماز بھی پڑھی ساخ کرنے سے اس لئے آپ نے نماز بھی پڑھی اس میں سے وخیر کچھ لوگوں کا اختلاف ہے جیسے خواری شیعہ ہیں وہ مسار الخفین کو نہیں مانتے ہیں تو یہ لیکن جمہورہ اور اہل سنت کا اور سارے ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے مسار الخفین اس لئے کہتے ہیں کہ فضیلت الشیخین مسار الخفین یہ جو ہیں ایک مومن کی علامت ہے شیخین جیسے حضرت ابوبکر اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دینا حدیث نمبر ایک سو بائیس اقبرنا سلیمان بن داود والحارس بن مسکین قراثنا علیہ وانا اسمعو واللفز له عن ابن وہب عن امر بن الحارس عن ابن نظر عن ابی سلمت ابن عبد الرحمن عن ابداللہ ابن عمر عن سعد بن ابی وقاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو مسار علی الخفین حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مساہ کیا حدیث نمبر ایک سو تیس اقبرنا قطیبہ قال حدسنا اسماعیل وہو ابن جعفر عن موس ابن عقبہ عن ابن نظر عن ابی سلم عن سعد ابن ابی وقاس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسحی علی الخفین انہو لا بأس بھی حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضوع پر مساہ کرنے میں کچھ قباحت کوئی حرج نہیں ہے لا بأس بھی کوئی قباحت نہیں ہے حدیث نمبر ایک سو چوبیس اقبرنا علی ابن خشرم قال حدسنا عیسی عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغیرت ابن شعبہ حضرت مغیرہ حضرت مغیرہ کی بہت سارے حدیثیں اس کے متعلق گزر چکی ہیں اسی میں سے ایک حدیث الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لئے تشریف لے گئے جب لوٹ کر آنے لگے تو میں پانی لے کر پہنچا ایک لوٹے میں اور میں نے پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دھوئے پھر مودھ ہویا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باہیں دھونا چاہتے تھے لیکن جببہ تنگ نکلا اور آسی نے اوپر چڑھ نہ سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو جببے کے تلے یعنی جببے کے نیچے سے نکال لیا اور ان کو دھویا اور مساہ کیا موضوں پر پھر آپ نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ یعنی آپ نے ہم کو نماز بھی پڑھایا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی حدیث نماز پڑھا اخبرنا قطیبت بن سعید قال حدثنا اللیس بن سعد عن يحیان سعد بن ابراہیم عن نافع بن جبیر عن عربة بن المغیر عن ابيه المغیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنه خرد لحاجته فأتبعه المغیر بإدابة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوزأه مسح على خفه وسی روایتك دوسرن نقل كیاه حدرت المغیر اب ان شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کو تشریف لے چلے تو پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے ایک لوٹا پانی لے کر گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا انہوں نے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے حاجت سے پھر حضو کیا اور اپنے موضوں پر آپ نے مساح کیا تو یہاں تک جو تھی یہ خفین یعنی چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں ان پر مساح کرنے کا باب ہے ابواب تھے ان کی ان کی مختلف حدیثیں تھی جو کتاب وطہارت کے شروع ہی سے وہ اسے یہ حدیثیں چل رہی ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم جو ابواب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے وہ پیتابوں اور اسی طرح جو جوتے وغیرہ ہوتے ہیں جو ساکس وغیرہ یا موٹے کپڑے کی جو ہوتے ہیں ان پر مساح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یہ آپ کے سامنے بتائیں گے بس اللہ رب العزت یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان احادیث پر عمل کرنے کی اور بالخصوص سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو صبح سے شام تک حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس درود کے پڑھنے کے نتیجے میں ہم سب کو اللہ رب العزت نجات اتا فرمائے اور اسی کے توفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت ہم سب کو نصیب فرمائے آمین سم آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين